امریکی حملے میں جانبہق ہونے والے جنرل قاسم سلمانی کے جلوسے جنازہ میں بھگدر پچاس افراد جانبہق دو سو سے زائد زخمی ہو گئے جنرل قاسم سلمانی کی تدفین موخر کر دی گئی ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی نے قاسم سلمانی کی ہلاکت کا سرعام بدلہ لینے کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی میں آرمی ایک ترمیمی بل اقتفاق رائے سے منظور پی پی اور نون لیگ نے حمایت کی حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے ترمیم سے متعلق اپنی تجاویز واپس لے لی تینوں ترمیمی بلز سینٹ میں پیش قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے تینوں بلز کی متفقہ منظوری دے دی نواز شریف کے حکم پر آرمی ایک ترمیمی بل کی حمایت کی فضل رحمان کے دھرنے کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ بھی نواز شریف کا ہی تھا حاجہ عاصف نے پارلیمانی پاتی جلاس میں عراقین کو بتا دیا رہنماؤں نے سخت سوالات کی بہچار کر دی لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا عوام کو کیا جواب دیں حاجہ عاصف بولے کسی کو میری بات پر بھروسہ نہیں تو نواز شریف سے خود پوچھ لیں اور وزیر آزم عمران خان کے اکتیس جنوری کو ملائجیا کے دورے کا امکان شیڈیول کی تیاری پر مشاورت عمران خان ملائجین ہم منصب مہاتر محمد سے ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوگا امریکی حملے میں جانبہک ہونے والے جنرل قاسم سلمانی کے جلوس جنازہ میں بھگدر پچاس افراد جانبہک دو سو سے زائد زخمی ہو گئے جنرل قاسم سلمانی کی تدفین موخر کر دی گئی ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنہ ای نے قاسم سلمانی کی حلاقت کا سرعام بدلہ لینے کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی میں آرمی ایک ترمیمی بل اتفاق رائے سے منظور پی پی اور نون لیگ نے حمایت کی حکومت کی درخواست پر پیپلز پارٹی نے ترمیم سے متعلق اپنی تجاویز واپس لے لی تینوں ترمیمی بلز سینٹ میں پیش قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے تینوں بلز کی متفقہ منظوری دے دی نواز شریف کے حکم پر آرمی ایک ترمیمی بل کی حمایت کی فضل رحمان کے دھرنے کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ بھی نواز شریف کا ہی تھا حاجہ عاصف نے پارلیمانی پاتی جلاس میں عراقین کو بتا دیا رہنماؤں نے سخت سوالات کی بوچھاڑ کر دی لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا ووٹ کو عزت دو کے نارے کا عوام کو کیا جواب دیں حاجہ عاصف بولے کسی کو میری بات پر بھروسہ نہیں تو نواز شریف سے خود پوچھ لیں اور وزیر آزم عمران خان کے اکتیس جنوری کو ملائجیا کے دورے کا امکان شیڈیول کی تیاری پر مشاورت عمران خان ملائجین ہم منصب مہاتر محمد سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلے خیال ہوگا موسیقی موسیقی